اپڑے پان کی آجان نے اپنے سلاسی تساہمس بننا میں سجادل دی کبل مارا انہوں حجی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ نے پیارے اپنے انتی یاد بنا رہے ہیں یہ کتونی یاد بنائی جا رہی ہے چار ہزار سال صفحہ مربا تھوڑو حجیوں تھوڑو بھی پاہیں کسی نوانکہ پڑھنے سے پاہیں نہ پڑھیں اسے سکرہ پڑھنے زورتہ نہیں ہے اسے تھوڑنے سے مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی تھی آپ نے کہا جنہ تھوڑے کا وہ ہی آجی ہوئے گا پاہیں کو پڑھ لگے پاہیں نہ پڑھ یہی طرح ہے پھر میدانِ ارخواد سلے جاؤ اتھے جا کے چی کرنا کٹھے ہو جاؤ تو باپس سلے جاؤ پاہیں خود پا سنو پاہیں نہ سنو نہ اتھے نفر پڑھنے نہ اتھے قرآن پڑھنے صرف جانا کے باپس آ جانا فرمایا اے میرے آدم علیہ السلام دی تھوڑا دی زوجہ ساٹھی اممہ سب دی اممہ ہوا اے تھوڑے سے کٹھے ہو جاؤ میدانِ ارخواد سلے جاؤ میرے آدم دی یاد مناؤ حفوہ دی یاد مناؤ بڑھا جاؤ چلو شیطان اور کینگریاں ماری ہیں کینگریاں چوگلیاں جا کے شیطانوں مارنی ہیں بھاچی صاحب ہے میں نے کوئی جنگریاں ماری ہیں کہologiesی ơi اب مریاس آج اللہ اے بھہتگی صاحب ہے میں نے کوئی ساٹھی کہ دمی بھگنے تھا صحب سلی اندی شیطانوں اس کے ہنرے ماریہ صاحب اللہ ماریہ صاحب یکیہ ماریہ یکیہ بھین ماریہ صاحب پیر eens رسلگیاں بھلے ایسے میرا کرنے ہر اس نے رسلہ ا بالکار کہا ہر لسک mês میں نے تکیش ساٹھی لسکے ٹ켜 نا Days شطان نہیں لکھا کہ شطان نہیں لگا تو میں جوکیاں بھی ماریاں ہوں لیکن خفایا ہے کوئی نہیں جوکیاں جنہوں ماریاں رہاں یہ سوال نے انہوں نے دوار بناتی پر سوال نے چیئے باٹے مارز نے کیوں چو باردے نے باتے یاد منارے نے اق 위해서 نبی دی جنہا نے شطان کو باتے مارے تھا جنہاں فرمایا جہاں انجھے کار کے بٹے مالے گھنپ مامے کام کان کے مام کام کے مغار چڑے میرے پیارے دی اذا آیا ہوتے عمل کر چڑے لہتا ہے ہورہ ہاتھی ہو گیا ہاتھی ہو گیا یہاں بڑے تو اکھا لئے کے اللہ تو شیطان اس نے کہا گھریائے مارنا لئے یاد منائی جا سکتی ہے ہاں وہ یاد منائی جا سکتی ہے جوڑنا لئے یاد منائی جا سکتی ہے اور پھر حرفات کٹھیاں ان حالی یاد منائی جا سکتی نبی کون زن پتہ لے؟ ہاں؟ کون زن؟ جلدان و کچھ ہے سرداد تبھی نبی قضو کو آپ نے فرمایا کون تو نبیم و آدم و بین روح بن جسد علی آدم اللہ السلام نے صلاح اندی تھی اسی بناڑ دیں وہ علی جسم نے روح دیت کشم کشم اچھا علی مٹی کنی جار اسی فرمایا وہ تو بھی نبی کا آمد 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 موضوعی جب کائنات جی تو سار دیا تو بٹا آوے کیاں وہ دی یاد ہی نامن ہے یہ وہ نجید ہو جاتی ہے انہیں دکھا دیتا اللہ ہون میں امید کر رہا ہوں کہ شرکار دی جاری یاد ہے کیوں میری ملک سہبان اور پٹی تھے سارے سنو شرکار دی یاد آنگا تو اور جو شکر روشنال منانی ہے آمد 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 جس پر اللہ داتا علی حجویری ہے حالی 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 حضور کی پر عالم نے حالی جتنے بھی اولیاء کرام نے اللہ سے مقذب نے اللہ سے پیارے نے انہیتی یاد کیوں نہیں منائی جاتے ہیں حالی حق سرکارتی شرک دیکھو آپ نے نہیں ناد شریفہ کے حضرت عائشہ صدیقہ ربنی رجیف جائے بیسے پر خود کی حضرت علی بھی ناد حانت اللہ تعالی بھی ہے فرمایا دعا اکسیمو بیہاد البلد منو شہر مکہ دی قسم ہے اس واسطے نہیں میرا قابعہ ہوتے ہیں یا اس واسطے نہیں ہوتے ہیں اجر اس وزا ہے اس واسطے نہیں ہوتے سپا فرما اس واسطے نہیں مقسم تھا دی کیوں قسم تھا دی فرمایا باہم تحلن بیہاد البلد یہ ناد مطبعہ نہیں ہے پورا قرآن پڑھے ہیں النبی اعوضاء بالمومنین من انفزہیم یہ ناد شریف نہیں یہ تو نابطی سنت ہے مصطفیٰ پاک صحابہ کرام بھی سنت ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین آپ فرمایاں نے کہ سرکار نے ممبر لگوانا سپیشل حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ تحلن بیگه ہندوانم ناد خانہ جب ریل جزیم پچھے ہیں ناد خانہ ناد خانہ ناد خانہ جب ری glte نے جب بھی سنت ہے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عائشہ صلیقہ حضرت عائشہ صدیقہ ایک سیابی شاید سرکار دیں انہوں نے واقعا کہ ناعت دے سنو ناعت سنانا پہ جس وقت نبی باقی علیہ السلام ہی صدارت فرمان دے رہے اور جنگ نہ موقع ہے حضرت خیبر نے موقع تھی انہوں نے بڑھ دے رہے ناعت شریف پڑھنا سنت ہے حدیث اور ملاعات شریف اور یہ بھی ایک حدیث پاک حضرت عباس نبی باقی علیہ السلام انہوں نے رسول اللہ کافرہ نے بڑھیوں بلہ کی تھی خلاف بلہ کی تھی اس سرکار نے فرمائے ممبر لہاؤ سامنوں کٹھیا کرو جس وقت کٹھے ہوئے کہ میرے آقا اس ممبر پر کھڑے ہو گئے کھڑے ہوگے فرمانے نے شعبی ہو میں کونہ شعبہ نے رسول اللہ آپ اللہ سے محبوب ہو آپ اللہ سے رسول ہو رحمت اللہ العالمین ہو فرمایا میں کچھ نہ کیا میں کونہ آقا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں کچھ نہ کیا میں کونہ سارے جو بڑھے یا رسول اللہ آپ رحمت اللہ آپ نے فرمایا میں کونہ جیس سرکار نے فرمایا میں محمد ہوں میرے باپ تو انام عبداللہ اور میرے باپ اس والد سے انام افتر مطالب تھا اللہ تعالیٰ نے جو مخروب بنائی ہے سب سے اعلیٰ مخروب میں مجھے بنایا پھر جو اس میں تقسیم کی ہے انسانوں کی ایک عجم فرمایا جو پہترین تک ہے انسانیت میں عرب کا مجھے اس میں رکھا ہے فرمایا پھر اس عرب کے بعد جو اس میں قبائل ہے جو پہترین قبیلہ قریش ہے مجھے اس میں رکھا پھر جو قریش ہے اس میں سے سب سے پہترین جو ہے وہ بنی حاشم کا فاندان ہے فرمایا مجھے اس میں رکھا پھر جو بنی حاشم ہے سب سے پہترین اور عالی خوبیوں کا مالک بیان ہے کوئی زکاة تھا کوئی حاجت تھا کوئی متغا شریف ایک کی یہ ہے اوہ ایدان آئیں جنہیں ملاد مصطفیٰ ہے اللہ سالہ اے تردیل اللہ سالہ اے تردیل سالہ سالہ اے حیدری سالہ حضور حافظی سرکان سالہ اپری سید سید سیدور حسن کی عذاب سالہ اے تردیل 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 سلات و سلام پڑھتے ہو سکار نے فرمایا کیوں میں علیہ السلام نے میرے تک کسرت نہ درود اسلام پیش کریا کرو یہ آبا کرام کیوں آپ پڑھنا ہے پاک ملا شریف کرنا ابن ماجہ دی حدیث پاک ہے سیاستہ دی حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا بخور جلایا کرو کیوں میں علیہ السلام بخور کی انہیں خوشبوط دی ہے یعنی ملاد پاک دے بچ خوشبوط جلانا سنت سحابہ اور حکم رسول اللہ سلام اور سحابہ نے سلام پڑھنا علیہ السلام папیش کر کی انہیں کسرت مہینہ وچالتوں سے پڑھنایا کرو بہ Noise بھائی دوستو ساکت نہیں گئے میرے دوستہ ساری کام شام بھی کام بہت دینے نہیں دی چھوٹی دی رہا پر پی رہے ساکت نہیں ساکت نہیں ساکت نہیں ساکت نہیں ساکت نہیں سرداری کیوں میں لگئی سرکار نے فرمایا عید دینے جمعہ کیا گیا عید دینے جمعہ کیا عید دینے جو عید دینے جمعہ دینے تیسے ترہی ہو جانگا کبڑے بھی سونے پانے ہیں ساپ سترے اور اسی خشبو وغیرہ بھی لانے اے بانکار دے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ یوم عید کیا ہوں ہے سارے دینے تا سردار کیا ہوں آپ نے فرمایا جڑا پہلا پیغمبر آیا اس دنیا اسے حضرت آدم علیہ السلام ملاد دینے آج دین تو شریف لیا ہے شریعت محمدی دینے جمعہ جڑا جمعہ جڑا دینے ملاد دینے ملاد دینے ملاد دینے آدم علیہ السلام ملاد دینے جمعہ جیتا رکھو مطلعہ اور اے اوہ حدیث ہے شہا ستہ دی ابن ماجادی حضرت آوس ایک سیابی سن دیا جنہا نے سوال کیتا سرکار شہابی رسول نام یاد رکھنا حضرت آوس فرمایا جڑا جمعہ اے تاہیر بنی ہے آدم علیہ السلام دین ملاد دینے یہاں مطلب ہے ٹھیک ہے پہلے پیغمبر آئینے پر ساڑھے آقا و مولا اوہ سن جیتا پچھا کہ سرکار تو سین نبی قدوس ہو اوہ نے فرمایا میں اوہ دو بھی نبی ساں جیتا آدم علیہ السلام علیہ السلام اس کا بھی کوئی چاہتا ہے ملکہ تین ہے بہین روح والجسد نمان کی ادلون بھی اندھر اور بہین المائی وثین تین ہے آدم علیہ السلام پانے اور مٹی ویچن روح اور جسم دی کشم کش ویچن فرمایا مہدومی نبی ملکہ اور یہ جمعہ دن پہلے پرغمبر ساڑھی شریعت بیچن یہ ساڑھی شریعت محمدی دن اید دن ہے یہ کاری اید ہے یہ اید ملاد ہے آدم علیہ السلام دین آمد دن ہے انہاں دین تشریف آوری دن ہے کہ جدو آدم علیہ السلام دن اید منعی جائے سکتے ہیں جدو صدقے سارے انبیاء اور کائنات ہے وہ سکتی بھی آمد ہے وہ سید اندازہ کر لو اور دوستو یہ بھی یاد رکھو تو محفل اقتدام مسیح سلام پڑھ کے کرنے خطائر کرنے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمُ عَلِذَا اللہ تعالیٰ نے جائے اللہ تعالیٰ سے ملاعظہ ذکر کر کے پاچھ سلام بڑے اللہ تعالیٰ سنت اللہ تعالیٰ قرآن کیا رہا ہے نبیاء دی سنت کس ہے حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمُ عَلِتُوْ فرما دے ہیں وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمُ عَلِتُوْ فرمایا کہ میرا سلام ہے میرے اُتْتَئِ جہن میں آیا سُبْحَانُ نبی دی سنت خدا دی سنت سلام پڑھنا تو بیسی کیا بات ہے تنب بن ہے سبحانہ ربی کا رب العزت یعبا یعصف ہو راب نے کیا میری جدی شان ہے تُسھی میری قریب نہیں کر سکتے میری قریب تُسھی نہیں کر سکتے تُسھی میری شان ہے بلندو بالہ تو رسائی نہیں کر پتہ ہی نہیں ہے تُسھی میری تریفتی کرنی ہے اب یہ فرمایا سبحانہ رب عزت یعبا یعصفون وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ فرمایا اِن دکار لگو میرے نبی دی سلام پیش کرلو وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنْ فیر میری حمد میں آتی فیر وہ قبول ہو جائے